محترم ناظرین آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ایسے معصوم بچے کا جس کی اپنی ماں تو مر گئی مگر جب اس کے باپ نے دوسری شادی کی تو اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ واقعہ ہے نو سال کے بچے کا جس کی عمر نو سال تھی اور اس کا نام عبدالقریم تھا ایک مرتبہ عبدالقریم کھیج سے گزر رہا تھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا کانٹا نکالتے ہوئے ننے بچے عبدالقریم کی جیخیں نکل گئی وہ ایڑی کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے پکارنے لگا اے ماں اے ماں وہ درست سے کراہتا ہوا بیٹھ گیا اور سامنے ویران کھیتوں پر نظریں جمع کر دیکھنے لگا اتنے میں اس کے سر کے اوپر ایک کوہ کائیں کائیں کرتا ہوا گزرا اور لڑکڑاتا ہوا ایک جھاڑی مرگر گیا عبدالقریم بھول گیا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپا ہوا تھا وہ لنگڑاتا ہوا باگتا ہوا کوئی کو پکڑنے لگا وہ اپنے پڑوں کو پھڑ پھڑانے لگا اڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا دہنہ بازو زخمی ہو چکا تھا عبدالقریم نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے زخموں پر چھڑکی کوئے کو آرام پہنچا تو اس کی کھلی ہوئی چونچ بند ہو گئی اور آنکھوں میں وحشت کی بجائے اتمنان چھلکنے لگا عبدالقریم نے بہت سے پتے اکٹھے کر کے سب سے بڑے نیم کے سب سے اوچی درخت کے کونے پر اس کو بیٹھا دیا اب گھر لوٹ آیا اس مسروفیت میں اس کے پاؤں کا درد بھی کافی کم ہو چکا تھا عبدالقریم کسان کا اکلوتا بیٹا تھا ایک سال ہوا اس کی ماں مر گئی تھی اس کے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی لیکن ابھی یہ نئی ماں اس سے عجیب طرح سے پیش آتی وہ برتن اگر اندر رکھتا تو وہ کہتی کہ یہاں کیوں رکھا وہ پکار کر کہتا اندر ہی تو پڑا ہے وہ اس کے جبرے پر کھینچ کر ایک تھپڑ مارتی ہوئی کہتی مجھے بتایا کیوں نہیں وہ چیخ کر کہتا کہ بتایا تو تھا میں عبدالقریم نے کئی بار محسوس کیا جب بھی اس کی سوتیلی ماں اس کو زور سے مارتی اس کا دل سو جاتا لیکن وہ کمبخت اچانک پھر سے دھڑکنے لگ جاتا اور وہ سہمی نظروں سے ایک اور تھپڑ سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتا رہتا پہلے پہلے تو اپنی سوتیلی ماں سے کہتا کہ چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے ورنہ میری امی تیری بوٹیاں نوچ لے گی چھوڑ دے مجھے ورنہ میرا اببہ تجھے مار ڈالے گا لیکن اس کی سوتیلی ماں اس کو کہنے لگی تیری ماں کو قبر کے سامپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے وہ تیرے باپ کا گھر تباہ و برباد کر کے اگلے جہان میں آرام سے تھو رہی ہے وہ کیسے آرام سے رہے گی تو وہ ننہ عبدالکریم غصے میں بے بس ہو کر اس پر جھپٹا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو قبر کے سامپ بچھو نہیں کھا سکتے اس سوتیلی ماں نے دھکا دیا اور وہ زور سے گر گیا وہ زمین سے اٹھا اور دوڑا دوڑا اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور چیخنے لگا کہ اببہ دیکھو سوتیلی ماں نے میرے دان توڑ دیئے یہ دیکھو مسورے سے خون بہ رہا ہے یہ دیکھو نا میری انگلیاں جل رہی ہیں وہ کہتی ہے کہ تیری ماں کو سامپ اور بچھو کھا رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہے اببہ میری ماں ہر رات آ کر میرا ماں تھا چم کر ابھی وہ اتنا کہہ رہا تھا ایک زور سے غصے سے آواز آئی کہ عبدالکریم اس کا باپ اس کے کان کو کھینچتے ہوئے بولا کہ تو اپنی سوتیلی ماں کے خلاف بک رہا ہے اب تیری ماں کا راج نہیں رہا اب انسانوں کی طرح رہنا پڑے گا یہاں پر اس دن کے بعد اس نے اپنے باپ کے آگے کبھی کوئی شکایت نہیں کی نہ ہی اپنی ماں کی مار کا کبھی کوئی جواب دیا بس چپ چاپ مار سہ لیتا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی چار پائی کے اوپر اپنے بازو کا تکیہ بنا کر سو جاتا صبح وہ مار کھا کر باہر جاتا مویشی چڑھا کر گھر آتا اور رات کو مار کھا کر سو جاتا ایک دن وہ ایک بیل کے پیچھے بھاگتا ہوا اس کی ایڑی میں بہت لمبا کانٹا چھپ گیا تھا کوئی کو گوشلے میں بٹھا کر اپنے گھر آیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی گھاڑ پر آ کر لیٹ گیا وہ گھاڑ کیا تھی وہ تو ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی تھی اس کا ایک جھولا بنا ہوا تھا جس پر وہ آ کر لیٹ جایا کرتا تھا جس میں ننہ سا عبدالکریم گھٹنے سینے سے لگائے بازو جسم پر چپکائے ہوئے پڑا رہتا اس کی سوتیلی ماں چولے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کا باپ پاس ہی ایک پلنگ پر لیٹا ہوا ہکہ پی رہا تھا اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو کہنے لگی کہ ابھی تک عبدالکریم گھر نہیں آیا نہ جانے گاؤں والوں کو کیا کہتا رہتا ہے یہ لڑکا کل کی بات ہے پڑوسی کے یہاں گیا اور کہنے لگا مجھے میری نئی ماں مارتی ہے روٹی نہیں دیتی میں بھوکا رہتا ہوں آپ اس سے پوچھو کہ میں نے اسے کب مارا میں نے اسے کب کھانا نہیں دیا کب کپڑے نہیں پہنائے اس بچے کو سمجھاؤ ورنہ یہ گھر گھر کھانے کو مانگتا پھرے گا اور تم شریفوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکو گے شریفوں کے سامنے ہمیشہ سر جھکا کر پھرو گے اس بات کے دوران عبدالکریم نے ایک دو بار آواز دی کہ میں آ گیا ہوں اببا اببا میں گھر آ چکا ہوں لیکن نہ اس کے باپ نے کچھ سنا اور نہ ہی اس کی سوتیلی مانے جب وہ سانس لینے کے لیے رکی تو عبدالکریم نے قریب جا کر کہا اور بولا میں تو کب سے یہاں بیٹھا ہوں ہوں ماں اس کا باپ نے ہکا ایک طرف کر کے اس کی طرف بڑھا اور بولنے لگا کیوں تیری ماں مر گئی تو تو ہر بندن سے آزاد ہو گیا گھر گھر جا کر میرے گلے شکوے کر رہا ہے اور ایک تھپڑ اس عبدالکریم کے موں پر پڑا اس کے جی میں آیا کہ وہ بھی باپ کے ظلم کے خلاف بولے مگر زبان بے حس ہو کر رہ گئی وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنے ٹوٹی پھوٹی چار پائی کی طرف چل پڑا باپ نے پوچھا آج لنگڑا کیوں رہا ہے عبدالکریم نے کہا کہ کانٹا چپ گیا تھا اس کے باپ نے کہا کہ دیکھو امیرزادے کو آفت آ گئی ہے لنگڑا یوں رہا ہے جیسے کسی نے پاؤں کات دیا ہو سوئی لے کر آ ابھی تیرے پاؤں سے یہ کانٹا نکال دیتا ہوں عبدالکریم اندر جا کر سوئی لے کر آیا اور آ کر اپنے ابے کے پاس بیٹھ گیا ایڑی اٹھائی اور سوئی سے کانٹے کو ادھر ادھر گوشت کو کریدنے لگا عبدالکریم کی چیخیں نکل گئیں اس کا باپ اٹھ کر بیل کو چارہ ڈالنے لگا اور اس کی ماں اٹھ کر اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کیوں لونڈے رو کیوں رہا ہے کیا سامپ نے ڈس لیا ہے تجھے اس نے حسد بڑی نظریں اٹھائیں اور اپنی سوتیلی ماں کو گھورتی ہوئی آنکھوں میں گھرا دی اس کی ماں نے اس کی گردن پر غصے سے اپنا الٹا ہاتھ مارا عبدالکریم دیئے پر جا کر گر گیا تیار لڑ کھڑاتا ہوا اس کی گود میں آ کر گر گیا اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی لہراتے ہوئے شولوں سے چیخوں کا ایک طوفان بلند ہو گیا اببا میرے اببا میں مر رہا ہوں اببا مجھے بچاؤ اس کے باپ ہوا کی طرح اس کے پاس پہنچا آگ پر پانی ڈالنا شروع کر دیا آگ بجھ گئی اب زمین پر کیچر میں لطپت بے ہوش عبدالکریم آہستہ آہستہ سانسیں لے رہا تھا سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تیار جلایا گیا عبدالکریم کو دیکھا تو اس کا دہنا بازو دہنی ران اور دہنی پسلی بری طرح سے جل چکی تھی خال اڑ چکی تھی نیجے سفید چربی چمک رہی تھی اسے چار پائی پر لٹایا گیا حکیم صاحب نے زخموں پر مکھن ملنے کے لیے کہا سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کر چلے گئے اب اس کے باپ کا دل پسیجہ مانو کہ جیسے اس نے اپنی پہلی بیوی کو سامنے آنسو گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کی نگاہیں اپنے جلے ہوئے بے ہوش بچے پر پڑ گئی باپ کے بدن پر پسینہ ٹفک رہا تھا اس کا سارا جسم سن ہو گیا بغیر ارادی طور پر اپنے بچے کی طرف بڑھا جس نے اب آنکھیں کھول دی تھی اور جس کی سوتیلی ماں روٹی پر گھی ڈھال کر کھا رہی تھی عبدالکریم کے پاس آیا ماتھے پر ہاتھ پھیڑ کر اس کو پوچھا میرے بیٹے کہاں کہاں درد ہے تمہیں تمہیں کہاں کہاں تکلیف ہو رہی ہے مجھے بتاؤ نہ مجھے بتاؤ تا کہ میں اپنے کلیجے کا خون نچوڑ کر تمہیں دے دوں مجھے گھور کیوں رہے ہو میرے بچے تم مجھے مت دیکھو میرے ننے بچے اس طرح تمہارے کمینے باپ کی روح میں تمہارا دیکھنا نشتر کر جاتے ہیں کہاں کہاں درد ہے تمہیں بتاؤ نہ میرے بیٹے ایک آواز آئی وہاں کانٹا چپ گیا تھا عبدالکریم کا اببا کلیجہ پکڑ کر رہ گیا ابھی تک اس بچے کو اپنے جلنے تک کی خبر نہیں تھی وہ بولے جا رہا تھا اببا یہاں ایڑی میں اتنا لمبا کانٹا چپ گیا تھا ماں ذرا سوئی دینا میں کانٹا نکال لیتا ہوں باپ شدت درد سے بلبلہ اٹھا ہائے میرے بچے ہائے میرے عبدالکریم تم جل گئے ہو اللہ تمہیں جلد اچھا کر دے گا بہت اچھا کرے گا میں اپنے عبدالکریم کے لیے اتنی چیزیں لاؤں گا میرا بیٹا ان کو اٹھا تک نہیں سکے گا عبدالکریم کا اب آہستہ آہستہ اپنے جلنے کا احساس ہو رہا تھا اس کا باپ اس کی رنگت کی تبدیلی دیکھ کر حیران سا ہو گیا وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا ذرا کھانا تو لانا بیٹے کے موں پر ڈال دوں یہ تو پیلا پڑ رہا ہے وہ گی میں لکمہ بگو کر بھولی اچھا ہے کچھ نہیں ہوتا بچے اکثر جل جاتے ہیں تم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو یہ جلدی ہی اچھا ہو جائے گا تم کیوں اپنی جان حلکان کرتے ہو ادھر آؤ کھانا کھالو پراتھے تھنڈے ہو رہے ہیں کسان کے بھاری جھوتے نے اسے آگے بھڑنے کی محلت نہ دی لکمہ اس کے موں سے نکل کر فرش پر جا گرا اس کی کھوپڑی جھوتے کھانے لگی اس نے چیخ کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیا لوگ جمع ہو گئے اسے خاموش کروا دیا گیا کسان کو حمد کرنے کی تلقین کی گئی اور لوگ وہاں سے چلے گئے عبدالکریم چار پائی پر بل کھا رہا تھا ساری رات اس کا باپ اس کے سرھانے بیٹھا رہا صبح ہوئی تو عبدالکریم نے سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ اببا تم مجھے مارو گے تو نہیں کسان کی آنکھوں میں آنسو کے چشمیں تھوٹ پڑے اس نے کہا نہیں میرے بیٹے کبھی بھی نہیں عبدالکریم بولا کہ اببا ایک کام کرو گاؤں کے پوری چارہ گاہ سے اترنے پر نیم کے درختوں کا ایک جھنڈ ہے وہاں سب سے بڑے نیم کے سب سے اونچی ٹہنی پر ایک کوئے کا گھونسلہ ہے اسے جا کر کچھ پانی اور دانان ڈال جاؤ جاؤنا اببا اس کے باپ نے جواب دیا کہ میں ابھی جاتا ہوں اس کے بعد جب باپ کوئے کو کھانا ڈال کر واپس آیا تو بیٹے کو بڑے ہی پیار سے چھو کر پوچھا جاغ رہے ہو بیٹا اس نے جواب دیا کہ اببا میں جاغ رہا ہوں کوئے کا کیا حال ہے اس کا باپ بولا اچھا تھا میرے بچے تمہیں سلام کہہ رہا تھا عبدالکریم ہسنے کی کوشش کی اور کہا میں خود اسے سلام کا جواب دوں گا اببا اب ذرا بیل کھول دو باہر جانے کا وقت ہو رہا ہے کسان برداشت نہ کر سکا اور بے اختیار رونے لگا اپنی دوسری بیوی کی طرف دیکھا جو کہ کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی کسان کو وہ دن یاد آ گیا جب بیلوں کے لیے ایک الگ ملازم ہوا کرتے تھے اور پھر جب عبدالکریم کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل عبدالکریم کے آگے لگا دیئے گے اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا نظر آ رہا تھا وہ کسان اپنی بے بسی پر رو رہا تھا عبدالکریم کی حالت روز بر روز بتر ہوتی چلی جا رہی تھی اور آخر ایک دن ایسا آیا دوپہر تک اس کی آنکھ نہ کھولی اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا اٹھتا بیٹھتا پریشان ہوتا روتا رہتا دوپہر کو عبدالکریم نے آنکھیں کھولی حکیم جی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پکار کر کہا کہ بچے کو ہوش آ گیا ہے بچے کو ہوش آ گیا عبدالکریم کا باپ دوڑا ہوا آیا اس کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ اس کے پاس کھڑی ہوئی تمام عورتوں کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئی اس نے بھاگ کے پوچھا کہ بیٹا اب کیا حال ہے تمہارا اب طبیعت کیسی ہے درد کہاں ہے جواب ملا ایڑی میں اببا ایڑی میں درد ہو رہا ہے ایک لمبا سا کانٹا چھپ گیا تھا اببا بولا بیٹا کل تمہارا قواب پر کھول رہا تھا مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے عبدالکریم بولا تو اببا آج آخری بار اسے دانہ ضرور ڈالانا حکیم جی نے کہا کہ اب بچے کی حالت پہلے سے بہتر ہے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے باپ نے اپنی بیوی کو اس کی دیکھ بال کی تاقید کی اور مٹھی میں دانہ دبائے قوے کے گونسلے کی طرف چلا گیا لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہ قواہ اڑ چکا تھا وہ پوری طاقت سے اپنے گھر کی طرف بھاگا اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا بیٹا عبدالکریم وہ قواہ تو اڑ گیا عبدالکریم کے لبوں پر ہسی کھل گئی حکیم جی آئے تو انہوں نے عبدالکریم کی نبز کو ٹٹول کر کہا آج اس کے زخموں کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے عبدالکریم کا انتقال ہو چکا تھا محترم ناظرین آج کل کافی جگہ پر ایسا ہوتا ہے جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا شہر دوسری شادی کر لیتا ہے بینا یہ سوچے سمجھے کہ دوسری سوتیلی ماں بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام ماں کے سائے بچوں کے اوپر سلامت رکھے اللہ پاک سے دعا ہے